اسلام علیکم اسی اصد کے پی کے میٹ ٹینٹ میں آج ہم چپٹر نمبر پور سٹارٹ کریں گے اور اسی چپٹر کا نام ہے فارشل فریکشن تو سب سے پہلے ہم ڈیفائن کریں گے کہ فارشل فریکشن کیا ہوتا ہے اور فارشل فریکشن میں دو چیزیں ہوتے ایک ہمارے پاس پراپر فریکشن سے اور ایک ہمارے پاس ایم پراپر فریکشن سے بر بی پور واشنگ دس ویڈیو اگر آپ لوگ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا ہے تو ہمارا چینل ضرور سبسکرائب کریں اور اس کے ساتھ اکثر سٹونٹس یہ کمپلینٹ کرتے ہیں کہ ہمیں باقی ویڈیوز کے بارے میں پتہ نہیں ہوتا تو یہاں جو ڈیسکرپشن ہوگا مطلب ویڈیو کے بیلو جو ڈیسکرپشن ہوگا اس میں میں ایک لنک دوں گا تو آپ لوگ اسی لنک پہ کلک کر کے آپ لوگ کو کمپلیٹ پلائیلسٹ مل جائے گا ٹین کلاس میت کی ویڈیو کی ایٹی ویڈیوز کا پلائیلسٹ آپ لوگوں کو مل جائے گا تو پارشل پریکشن اصل میں ہم ایک فریکشن کو سپلٹ کرتے ہیں دو سے زیادہ فریکشن میں مطلب اگر ہمارے پاس سپوز ہے سیون ڈیوارڈ بائی الیون ٹھیک ہے تو یہ ہمارے پاس ایک فریکشن ہے اس فریکشن کو میں سپلٹ کر سکتا ہوں اس طرح تری بائی الیون انٹو فور بائی الیون ٹھیک ہے یا اس کو میں مزید بھی اس طرح سپلٹ کر سکتا ہوں میں اس طرح اس طرح بھی سپلٹ کر سکتا ہوں مطلب سیون ڈیوارڈ بائی الیون کو میں سپلٹ کر سکتا ہوں مطلب پلس کی جگہ یہ مائنس میں بھی آ سکتا ہے اس کی ہم اس طرح بھی سپلٹ کر سکتے ہیں 10 ڈیوارڈ بائی الیون مائنس 3 ڈیوارڈ بائی الیون تو دہ سپلٹنگ آف افریکشن دہ سپلٹنگ آف افریکشن انٹو ٹو آر مور دین ٹو آفریکشن ویدھ اونلی ون فیکٹر اونلی ون فیکٹر کا مطلب یہ ہوگا کہ دین ایمیلٹر میں یہ جو فیکٹر ہوگا یہ سیم ہوگا ہر جگہ پہ مطلب یہ تو سپلٹ کیا میں نے چینج کیا لیکن جو دین ایمیلٹر میں فیکٹر ہوگا وہ اونلی ون فیکٹر ہوگا وہی فیکٹر اوریجنل فیکٹر ہوگا جو ہم نے لکھا ہوگا تو یہ وہی اوریجنل فیکٹر ہے تو اس کو کہتے ہیں پارشل پریکشن یہ تو میں نے مطلب سیمپل ایک نمبرز میں لیا مطلب اگر ہمارے پاس پہ ریشنل ایکسپریشن آ جاتے ہیں مطلب ایکس پلس ون ڈیوارڈ بائی ایکس سکوئر مائنس تری تو اس کو میں کیسے سپلیٹ کروں گا اس کی سپلیٹنگ میں کس طرح کروں گا یا ہمارے پاس آ جائے ایکس پلس ون ڈیوارڈ بائی ایکس سکوئر پلس فائب ایکس پلس سیون اس کی سپلیٹنگ ہم کس طرح کریں گے اس کے سپیشل میدرزے وہ ہم پڑھیں گے لیکن بیپور اس کو ڈی کمپوس کرنے سے پہلے ہمیں پتا ہونا چاہیے کہ ہمارا جو فریکشن ہے فارشل فریکشن ہے وہ پراپر ہے تو پراپر ریشنل فریکشن وہی ہوگا جس میں اس کو آپ لوگ نامنیٹر کہہ سکتے ہیں اور اس کو آپ لوگ د ای نامنیٹر کہہ سکتے ہیں پراپر فریکشن ہوگا اس میں جو ویریبل ہوگا constant no variable اگر اسی ویریبل کا فار مطلب نامنیٹر کا فار اگر د ای نامنیٹر کے فار سے کم ہو جائے تو پھر اس کو کہا جائے گا پراپر ریشنل فریکشن اور اگر نامنیٹر کا جو فاور ہے مطلب یہاں پہ x کیوب آ جائے اور یہاں پہ سکوئر آ جائے تو اگر یہ فاور اس پاور سے زیادہ ہو یا ایکول آ جائے تو پھر اس کو کہا جائے گا مطلب یہ بھی موپر فریکشن ہے ایک سکوئر پلس ٹو ایکس پلس ون ڈیوارڈ بائی ایک سکوئر پلس تھری ایکس پلس سیون یہ بھی موپر فریکشن ہے یا مطلب یہ فاور اس سے کم ہونا چاہیے اگر یہ فاور سیم ہوئے تو پھر یہ موپر ہوں گے یا اگر یہ فاور اس سے زیادہ ہوا تو پھر بھی آپ لو اس کو موپر فریکشن کے سکتے ہیں لیکن ڈیکامپوزیشن سے پہلے آپ لوگوں کو دیکھنا پڑے گا کہ یہ پراپر ہے یا ایم پراپر ہے اگر وہ پراپر ہے تو پھر آپ لوگ اس پر ڈاریک میتھڈالوجی اپلائی کر سکتے ہیں لیکن اگر پریکشن جو ہے وہ ایم پراپر ہے تو سب سے پہلے آپ اس کو پراپر بناوگے مطلب پراپر بنانے کا طریقہ یہ ہے کہ آپ لوگ اپر ٹرم کو لور ٹرم پر ڈیوائٹ کروگے مطلب میں سیمپل اگزامپل دوں گا سپوز آپ کے پاس ہے سیور ڈیوائٹ بائی تری تو اس کو بھی ہم ایم پراپر کہہ سکتے ہیں تو پھر میں اس طرح کر دوں گا کہ میں سیون کو ڈیوائٹ کروں گا تری پہ ٹو تریزہ سکس تو یہاں پہ آ جائے گا ون پھر اس کو آپ لوگ مطلب ڈیوائزر ریمائنڈر اور کوشنٹس کے تھے تو اس کو اس کے لکھنے کا طریقہ یہ ہوگا ٹو پلس ون ور تری یہ ہم لکھتے ہیں ٹو انٹو ون ور تری تو اب یہ کیا بنا یہ فراپر پریکشن بن گیا تو اس کے بعد ہم اس پہ ایکسرسائز کے قویسٹنز کریں گے تینکس فور وچنگ دس ویڈیو سٹے ٹچ بیزر